مرحومہ انجم ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی ایک قطع تاریخ میری جانب سے میں پیش کر رہا ہوں کربلا والوں کی غم خوار انجم ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی ارشاد نخوی مرحومہ انجم ارشاد نخوی آ رہے ہیں شاہ مختل سے لڑ کھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں شاہ کڑیل جوان کا پیری میں لاشا لیے ہوئے کڑیل جوان کا پیری میں لاشا لیے ہوئے اسغر کو یاد کر کے تڑپتی رہیں رباب اسغر کو یاد کر کے تڑپتی رہیں رباب آگوش میں صغیر کا جھولا لیے ہوئے آگوش میں صغیر کا جھولا لیے ہوئے بابا نجف سے آئیے زینب کے تھے یہ بین بلوے میں ہم کو آتے ہیں آدھا لیے ہوئے بلوے میں ہم کو آتے ہیں آدھا لیے ہوئے آخری شیر کے دربار میں یزید کے ایک انتخاب ایک انقلاب تھا سر اپنے باپ کا تھی سکینہ لیے ہوئے سر اپنے باپ کا تھی سکینہ لیے ہوئے اب میں بسر عدب گزارش کر رہے ہیں کر رہا ہوں خطیب انقلاب آلی جناب مولانا عباس رشاد نقوی صاحب سے کی ممبر پتر شریف لائیں اور مرہومہ کے چالیس میں کی مجلس کو کتاب فرمائے ناری صلوات حضرات گزاری شیر کے ایک مرتبہ سورہ الحمدو تین بار سورہ اخلاص کی تلات فرما کر مرہومہ انجم انشاد اور عامرہ عبدی بنت حسن انشاد نقوی کی روح کو اسال سواب کرنے اللہم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا وطبیق قلوبنا ومولانا ومقتلانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والی تیبین التاہرین الماسومین وَلَا غَنَتُ اللَّهِ عَلَى قَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذِلَا يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَقَالَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دِيْنَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اللَّهُمَا صَلِّقَالَ اللَّهُمَا صَلِّقَالَ حضورات اگرامی مللس ایک مرہومہ کے عصال سواب کی اور چالیس میں کی مللس ہے لہذا اسی مناسبہ سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتو کرنے کے لئے میں نے قرآن مجید کی جس مختصر سی آئے کریمہ کو تلاوت کیا اس آیت کے ذریعے خدا اندِ عالم نے ظاہر ظاہر اپنے دین کی اہمیت اور اپنے دین کی فادیت اور اپنے دین کی تاریخ فرمائی لیکن باطن باطن اس دین کی ذریعے اور اس آیت کے ذریعے تمام تر وعدیان جو اسلام کے علاوہ ہیں ان کی تردید بھی فرمائی ہے یعنی اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی راہ نجات ہے نہ کوئی ذریعہ ہدایت ہے نہ کوئی مکتب فکر ہے نہ کوئی مسلک ہے بلکہ اللہ کی نظر میں دین صرف و صرف اسلام ہے حالانکہ اگر آپ تقابل کے نظر سے دیکھیں تو اسلام کے علاوہ بھی جو عدیان دنیا میں تھے یا جو دنیا میں ہیں تو اگر آپ اسلام کا دیگر عدیان سے تقابل کریں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی اور دین میں نیکی کی باتیں نہ ہو کسی اور دین میں غریبوں کی مدد کرنے کا حکم نہ ہو کسی اور دین میں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو بلکہ تقابلی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سی باتیں آپ کو جو دامن اسلام میں پہلے سے موجود ہیں وہ دیگر عدیان میں بھی ملیں گے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہر مذہب میں بری بات ہے اور سج بولنا ہر مذہب میں اچھی بات ہے غریبوں کی مدد کرنا ہر مذہب میں قابل تعریف بات ہے اور غریبوں کی مدد نہ کرنا ہر مذہب میں قابل تنخید ہے ماباپ کی اطاعت کرنا ماباپ سے محبت کرنا ہر مذہب میں قابل تعریف امر ہے اور ماباپ کی اطاعت نہ کرنا اور ماباپ سے بغاوت کرنا ہر مذہب میں قابل مذہبت ہے تو بہت سے احکام اور بہت سے باتیں آپ کو اسلام میں اور دیگر عدیان میں ایک سی ملے گی ہر مذہب میں سج بولنے بزور ہے اسلام میں بھی سج بولنے بزور ہے ہر مذہب میں غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی مدد کا حکم ہے اسلام میں بھی یہ حکم وجود ہے تو پھر آخر اسلام میں وہ کون سی خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمام عدیان پر اپنے دین اسلام کو ترجیح دی تو عزانِ گرامی اس کے بہت سے ازباب ہیں اور بہت سے وجوہات ہیں لیکن ایک خاص وجہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اسلام کو جو اللہ نے اپنا پسندیدہ دین خرار دیا اور اسلام ہی کو دین خرار دیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام میں جو تصور حقوق موجود ہے وہ کسی اور دین میں آپ کو نہیں ملے گا یعنی بندوں کا حق اور اللہ کا حق اور ہمسایہ کا حق اور بھائیوں کا حق اور بہنوں کا حق اور پڑغسیوں کا حق جتنے حقوق دامن اسلام میں ملتے ہیں اتنے حقوق کسی اور مذہب میں نہیں ملتے ہیں اور یہ ایک ایسا مذہب حقوق ہے یہ ایک ایسا دین حقوق ہے یہ ایک ایسا پرجمبردار حقوق ہے کہ یہاں کے اوپر اللہ کے حق کے بعد بندوں کا حق نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق رکھا گیا ہے اور بڑی ترتیب کے ساتھ حقوق بیان کیے گئے اگر آپ قرآن کی روشنی میں حقوق اللہ سے لے کے حقوق العباد تک کا متعلیہ کریں تو اللہ نے عبادت کو اپنا حق قرار دیا ہے یعنی عبادت اللہ کا حق ہے اور یہ عبادت کا حق کسی اور کی جانب منتقل نہیں کیا گیا قرآن میں صاف صاف حق دیا گیا کہ ہرگز ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا مختصر سے گفتگو ہے انشاءاللہ آپ توجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پنجتن چینل کے ذریعے سے اس مجلس کو ملاحظہ فرمائیں گے لیکن یہ قابل عمر بات ہے کہ عبادت کو اللہ نے اپنا حق قرار دیا اور بہت تاقید کے ساتھ قرآن میں اعلان ہوا کہ ہرگز ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا تو دیکھیں جو غیر اللہ کی عبادت سے انسانوں کو روکا گیا ہے تو اس کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے اس بات کے فلسفے کو بھی سمجھنا چاہیے یہ جو اللہ نے اس تاقید کے ساتھ ہم کو حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں تو اس کا فلسفہ کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے اس میں سبب کیا ہے تو عزیزانِ گرامی جہاں تک میں سمجھاؤں سبب یہ ہے کہ اگر ہم یعنی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا تو یہ اللہ کی توہین نہیں ہوگی بلکہ یہ خود عبادت کرنے والے کی توہین ہوگی یہ خود انسان کی توہین ہوگی اگر آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے تو وہ سب دائرے مخلوقات میں آئیں گے یعنی انسان اگر اللہ کو چھوڑ کے جمادات کی عبادت کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے نباتات کی عبادت کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے حیوانات کی عبادت کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے آفتاب و مہتاب کی عبادت کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے دریا اور سمندروں کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے یہ سب دائرہ مخلوقات میں آتے ہیں بھئی جمادات کی عبادت کی جائے تو جمادات دائرہ مخلوقات میں آتا ہے حیوانات کی عبادت کی جائے تو حیوانات دائرہ مخلوقات میں آتے ہیں نباتات کی عبادت کی جائے تو نباتات بھی دائرہ مخلوقات میں آتے ہیں یعنی انسان اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرے گا وہ دائرہ مخلوقات میں آتا ہے اور خود انسان اشرف مخلوقات کہلاتا ہے آپ نے غور پرمایا کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اشرف مخلوقات کہلاتا ہے یعنی انسان اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ دائرہ مخلوقات میں آتا ہے تو اب اگر انسان جسے اللہ نے اشرف مخلوقات قرار دیا ہے وہ خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت کرتا ہے تو یہ خدا کی توہین نہیں کر رہا ہے وہ خود اپنی توہین کر رہا ہے سلوات پڑھ دے محمد وآلہ تو ذانِ گرامی حقوق میں سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق رکھا عبادت کا حق رکھا اور پھر عبادت کے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق رکھا گیا قرآن میں سورہ بقرہ میں جس آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل کے اہد و میساق کا ذکر کیا کہ ماضی میں قوم موسیٰ سے اور بنی اسرائیل سے جو اہد لیے گئے تھے جو وعدے لیے گئے تھے جو میساق لیے گئے تھے تو ان میساق میں ان وعدوں میں ان اہد میں پہلا اہدی یہ تھا کہ لا تابد انا ال demasiado کہ ہرگز ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اس کے بعد دوسرا وعدہ لیا گیا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا یعنی اللہ نے ماں باپ کا ذکر اپنی عبادت کے بعد نہیں کیا ہے اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے ماں باپ کا حق رکھا گیا اور بھی ماں باپ کے حق کے ساتھ ساتھ صرف ماں باپ کا حق نہیں ہے وہ جتنے رشتے جن کا تعلق ماں سے ہوتا ہے وہ جتنے رشتے جن کا تعلق باپ سے ہوتا ہے ان تمام رشتوں کا بھی حق رکھا گیا یعنی صرف اللہ کے بعد ماں باپ کا حق نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا بھی حق رکھا گیا ہے اس لیے کہ رشتوں کی بھی اہمیت ہے اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن میں رشتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے رسولوں کا ذکر کیا ہے مگر جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہوتا ہے جتنے بھی رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو صرف عہدوں کے حوالے سے ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ رشتوں کے حوالے سے بھی ذکر ہو رہا ہے تاکہ رشتوں کی بھی اہمیت سمجھائی جائے اللہ نے نبیوں کا ذکر صرف عہدہ نبوت کے حوالے سے نہیں کیا رسولوں کا ذکر صرف عہدہ رسالت کے حوالے سے نہیں کیا جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے تو عہدوں کے ساتھ ساتھ رشتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے جنابِ آدم و ہوا کے ذریعے ماں باپ کے رشتے کا ذکر ہو رہا ہے حابیل و قابیل کے ذریعے بھائی بھائی کے رشتے کا ذکر ہو رہا ہے جنابِ نو و کنان کے ذریعے باپ بیٹے کے رشتے کا ذکر ہو رہا ہے آذر و جنابِ ابراہیم کے ذریعے چچا و بھتیجے کے رشتے کا ذکر ہو رہا ہے جنابِ مریم و جنابِ عیسیٰ کے ذریعے ماں اور بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے تو مسلسل رشتوں کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہیں باپ بیٹے کا ذکر ہے کہیں بھائی بھائی کا ذکر ہے کہیں ماں بیٹے کا ذکر ہے کہیں شوہر زوجہ کا ذکر ہے مسلسل قرآن میں رشتوں کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ رشتوں کے حقوق بھی سمجھائے جائیں اور رشتوں کی اہمیت بھی سمجھائی جائیں اب بہت قابل غور بات ہے جس بات کو مجھے عرض کرنا ہے اور جس کے لئے میں نے آپ کو متوجہ کیا کہ قرآن نے مسلسل رشتوں کا تذکرہ کیا جناب آدم اور ہوا کے ذریعے ماں باپ کے رشتے کا ذکر ہوا جناب ابراہیم اور آزر کے ذریعے چچاو بھتیجے کے رشتے کا ذکر ہوا جناب نو اور ان کی زوجہ کے ذکر کے ذریعے میاں بیوی کے رشتے کا ذکر ہوا جناب یوسف اور ان کے بھائیوں کے ذریعے بھائی بھائی کے رشتے کا ذکر ہوا لیکن عزیزانِ گرامی قرآن نے جتنے بھی رشتوں کا ذکر کیا ہے تو اگر آپ قرآن کو یہ ماہ رمضان ہے بغور پڑھیں اور غور سے قرآن کو دیکھیں تو اللہ نے جتنے بھی رشتوں کا ذکر کیا تو ان رشتوں میں کے ذکر کے ساتھ تعریف بھی موجود ہے اور تنقید بھی موجود ہے مدھا بھی موجود ہے قدھا بھی موجود ہے یعنی کسی رشتے کو اللہ نے سند نہیں دی ہے ہر رشتے میں کہیں پہ تعریف بیان ہو رہی ہے کہیں پہ تنقید کی جا رہی ہے کہیں پہ مدھا ہو رہی ہے کہیں پہ قدہ کی جا رہی ہے چنانچہ قرآن میں آپ سارے رشتے کو دیکھ رہے ہیں حاویل و قابیل یہ بھائیوں کا رشتہ بیان ہوا تو حاویل کی تعریف کی گئی قابیل پہ تنقید کی گئی جناب نو اور ان کے بیٹے کا ذکر کیا تو جناب نو کی تعریف کی گئی ان کے بیٹے پہ تنقید کی گئی جناب ابراہیم و آزر یعنی چچا بھتیجے کا ذکر کیا گیا تو جناب ابراہیم کی تعریف کی گئی آزر کو تنقید کی گئی قرآن میں مختلف رشتوں کا بیان ہے مگر مختلف طریقوں سے بیان ہو رہا ہے اگر حارون جیسے وفادار بھائی کا ذکر مل لہا ہے تو یوسف کے غدار بھائیوں کا تذکرہ بھی مل لہا ہے اگر جناب اسماعیل جیسے فرما بردار بیٹے کا ذکر مل لہا ہے تو کنان جیسے نافرمان بیٹے کا ذکر بھی مل لہا ہے اگر جناب نو کی بے وفاد ہو جا کا ذکر مل لہا ہے تو جناب ختیجہ جیسی باعظمت دیوی کا ذکر بھی مل لہا ہے اگر ابو لحب جیسے غدار چچا کا ذکر مل لہا ہے تو جناب ابو طالب جیسے وفادار چچا کا ذکر بھی مل لہا ہے یعنی اگر آپ قرآن کے آئینے میں دیکھیں تو جتنے بھی رشتیں ہیں تو رشتوں کے دامن میں کچھ رشتوں کے دامن میں تعریف نظر آئے گی کچھ رشتوں کے دامن میں آپ کو تنقید نظر آئے گی یعنی رشتوں کے حوالے سے جب قرآن نے بات کی ہے تو بھی ایک پیغام بھی یہ سامنے آیا ہے کہ رشتوں میں باپ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے رشتوں میں بھائی کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے رشتوں میں چچا کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے رشتوں میں بیوی کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے مگر ان سارے رشتوں میں سارے رشتے ایک جیسا کردار ادا نہیں کرتے بہت قابل غور بات ہے جس بات تک آپ کو پہنچانا ہے یہ سارے رشتے ایک جیسے نہیں ہوتے بھئی قرآن میں باپ کا ذکر ہوا تو اچھے طریقے سے بھی ہوا اور برے طریقے سے بھی ہوا بھائیوں کا ذکر ہوا تو مدھا کے حوالے سے بھی ہوا اور قدھا کے حوالے سے بھی ہوا میاں بیوی کا تذکرہ ہوا تو قصیدے کے ساتھ بھی ہوا ہے اور تنظر تنقید کے ساتھ بھی ہوا ہے وئی قرآن میں جتنے رشتے بیان ہوئے ہیں ان رشتوں میں آپ کو تعریف کے پہلو بھی ملیں گے اور تنقید کے پہلو بھی ملیں گے اور پیغام یہ ہوگا کہ سارے باپ ایک سے نہیں ہوتے سارے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے سارے چچا ایک جیسے نہیں ہوتے ساری بینیاں ایک جیسے نہیں ہوتی یعنی قرآن میں جتنے رشتے بیان کیے گئے یہ بات بہت قابل غور ہے جتنے رشتے بیان کیے گئے کسی رشتے کو سند نہیں دی گئی ہر رشتے میں کہیں پہ اگر تعریف ہے تو کہیں پہ تنقید بھی ہے کہیں پہ مدھا ہے تو کہیں پہ قدھا بھی ہے لیکن جہاں تک میری نظر پہنچی ہے پورے قرآن میں بسم اللہ سے و ناس تک صرف دو رشتے ایسے ہیں کہ جن کے دامن میں صرف تعریف کے پھول نظر آتے ہیں تنقید کے پتھر نظر نہیں آتے ہیں پورے قرآن میں صرف دو رشتے ایسے ہیں توجہ سناپ نے کہ جن کے دامن میں تعریف کے پھول نظر آتے ہیں تنقید کے پتھر نظر نہیں آتے ہیں جن کے لیے مدھا میں قصیدیں نظر آتے ہیں قدھا اور تنظر تنقید نظر نہیں آتی ہے صرف دو رشتے ہیں میں نے کہا کہ باپ کے رشتے کا ذکر ہوا بھائیوں کے رشتے کا ذکر ہوا چچاؤں کے رشتے کا ذکر ہوا میاں کے رشتے کا ذکر ہوا بیوی کے رشتے کا ذکر ہوا لیکن ہر رشتے میں اگر آپ قرآن پڑھئے تو ہر رشتے میں تعریفیں بھی ہوئی ہیں اور تنقیدیں بھی ہوئی ہیں مدھا کے پہلو بھی ہیں اور قدھا کے پہلو بھی ہیں صرف دو رشتے ایسے ہیں کہ جن میں صرف تعریف ہی تعریف نظر آئی تنقید نظر نہیں آئی مدھا ہی مدھا نظر آئی قدھا نظر نہیں آئی آپ پوچھیں کہ وہ دو رشتے کون سے ہیں تو پہلا رشتہ ماں کا رشتہ ہے دوسرا رشتہ بہن کا رشتہ ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ 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 بہت توجہ فرمائیے گا اللہ وآلہ 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 بھئی یہ دو رشتے بڑے اچھوتے ہیں ایک ماں کا رشتہ ایک بہن کا رشتہ میرے پاس دلیلیں موجود ہیں بھئی بسم اللہ سے لے کے وہ ناس تک آپ قرآن پڑھئے تو ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ اس ماں کے رشتے کے دامن میں تعریف کے پھول مہکتے نظر آتے ہیں تنقید کے پتھر نظر نہیں آتے ہیں ماں کے سلسلے میں مدھا نظر آتی ہے قدھا نظر نہیں آتی ہے قرآن نے جب بھی ماں کے رشتے کا ذکر کیا تو مدھا کے ساتھ قصیدے کے ساتھ منقبت کے ساتھ تعریف کے ساتھ جنابِ ہوا سے لے کے جنابِ حاجرہ تک دیکھ لیجئے جنابِ حاجرہ سے مادرِ یہیہ تک دیکھ لیجئے مادرِ یہیہ سے جنابِ مریم تک دیکھ لیجئے جنابِ مریم سے جنابِ زہرہ تک دیکھ لیجی یہ ماں کے رشتے کا جب ذکر ہوا ہے تو قصیدِ خانی کے ساتھ ذکر ہوا ہے ماں کے رشتے کا تذکرہ ہوا ہے تو تعریف و مدھا کے ساتھ ہوا ہے بھئی ماں کے رشتے کی اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ جنابِ عیسیٰ جیسے نبی کو باپ جیسی نعمت سے تو محروم رکھا گیا مگر ماں سے محروم نہیں کیا گیا جنابِ مریم جیسی ماں دی گئی ایسی ماں کے جس کو قرآن نے صرف عیسیٰ کی ماں نہیں کہا ہے جنابِ مریم کو قرآن نے صدیقہ بھی کہا ہے توجہ سے سنیے گا آپ قرآن نے جنابِ مریم کو صرف عیسیٰ کی ماں نہیں کہا ہے صرف عمران کی بیٹی نہیں کہا ہے ان کو صدیقہ بھی کہا ہے بھئی دیکھیں جنابِ عیسیٰ کی ماں ہونا عظمتِ مریم کے لیے کافی ہے ایک نبی کی ماں ہونا جنابِ مریم کے قصیدے کے لیے وہ ہوتے لیکن قرآن نے صرف ان کو جناب عیسیٰ کی معنی کہا بلکہ ان کو صدیقہ بھی کہا میں سمجھتا ہوں کہ مریم کو صدیقہ کہہ کے صدیقہ کسے کہا جاتا ہے اس کا صلیقہ سکھایا گیا توجہ حرمائیے کہ جناب مریم کو صدیقہ کہہ کے صدیقہ کسے کہنا چاہیے بھئی قرآن پڑھنے والوں کو قرآن درس دے رہا ہے کہ بے سوچے سمجھے ہر ایک کو صدیقہ نہ کہہ دینا عقیدتوں کی وجہ سے صدیقہ نہ کہہ دینا محبتوں کی وجہ سے صدیقہ نہ کہہ دینا مجمع کے شور کی وجہ سے کسی کو صدیقہ نہ کہہ دینا صحیح بخاری کی روایتوں کی وجہ سے کسی کو صدیقہ نہ کہہ دینا بھئی قرآن سمجھا رہا ہے سمجھو صدیقہ کسے کہا جاتا ہے جناب مریم کو قرآن نے صدیقہ کہا کیوں کہا جناب مریم کا تو کوئی شوہر بھی نہیں جناب مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی بھئی جنابِ مریم کے لیے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ماذا اللہ یہ فلا نبی کی زوجہ تھی اس لیے صدیقہ بھئی جنابِ مریم کو زوجیت کی وجہ سے صدیقہ نہیں کہا گیا جنابِ عیسیٰ کی ماں ہونے کی وجہ سے صدیقہ کہا گیا قرآن نے سمجھایا سمجھو صدیقہ ہونے کے لیے نبی کی بیوی ہونے کی شرط نہیں ہے ایک معصوم کی ماں ہونے کی شرط ہے اللہ اکبر صدیقہ ہونے کے لیے نبی کی زوجہ ہونے کی شرط نہیں ہے نبی کی ماں ہونے کی شرط ہے قرآن سمجھا رہا ہے صدیقہ وہ ہوتی ہے جو نبی کی ماں ہوتی ہے میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو صدیقہ وہ ہوتی ہے جو نبی کی ماں ہوتی ہے آپ سمجھ میں آیا نبی نے جناب سیدہ کے لیے کیوں کہا تھا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے صدیقہ ہونے کے لیے نبی کی ماں ہونے کی شرط ہے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے ارے جو ولادت کی وجہ سے جو ولادت کی وجہ سے صدیقہ ہو اسے مریم کہتے ہیں جو اپنی عظمت کی وجہ سے صدیقہ ہو اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں علاوات پڑھے باپ بلکہ لفظوں کو بدلوں جو ولادت کی وجہ سے عیسیٰ کی ماں ہے اسے مریم کہتے ہیں جو ولادت کی وجہ سے جناب عیسیٰ کی ماں ہے اسے مریم کہتے ہیں وہ جو عظمت کی وجہ سے نبی کی ماں ہے محمد کی ماں ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں نبی نے فرما دے یا فاطمہ انت امو ابیہا فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں اب دیکھیں یہ ماں کے لئے میں ارز کر رہا تھا یہ کیسا رشتہ ہے بھئی قرآن میں ہر رشتے پر تنقید ہے میں جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں ہر رشتے پر تنقید نظر آتی ہے اگر اچھے باپ ہیں قرآن میں تو برے قسم کے باپ بھی ملتے ہیں اگر وفادار بھائیوں کا ذکر ہے تو بے وفا بھائیوں کا ذکر بھی ہے اگر اطاعت گزار بیٹے کا ذکر ہے تو نافرمان بیٹوں کا ذکر بھی ہے اگر نیک بیمیوں کا تذکرہ ہے تو بری بیمیوں کا ذکر بھی ہے یعنی ہر رشتے میں اچھے بھی ملے اور برے بھی ملے مگر جب قرآن میں یہ ماں کا رشتہ بیان ہوا تو میں نے ارز کیا جنابِ ہوا سے لے کے جنابِ حاجرہ تک رشتہ کس بامِ مروج پر نظر آتا ہے کہ خود جنابِ سیدہ ایک تو امُّ الحسنین اور پھر نبی نے فرمایا کہ امُّ ابیہا اپنے باپ کی ماں جنابِ سیدہ کو نبی نے فرمایا اپنے باپ کی ماں عبدہ ماہِ رمضانِ قرآن پڑھئے قرآن میں سب سے پہلا سورہ ہے سورِ الحمد اور سورِ الحمد کا ایک لقب ہے سورِ الحمد کا ایک لقب ہے وہ لقبِ امُّ کتاب یہ عجیب بات ہے قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں کسی سورے کو قرآن کا باپ نہیں کہا گیا ہے سورِ الحمد کو قرآن کی ماں کہا گیا اللہ اکبر امُّ کتاب کہا گیا سورِ الحمد کو لقب دیا گیا امُّ کتاب کتاب کی ماں شہروں میں سب سے مقدس شہرِ شہرِ مکہ اسے بھی لقب دیا گیا امُّ القرآ امُّ القرآ کا مطلب بستیوں کا باپ نہیں بستیوں کی ماں اللہ اکبر قرآن میں سورہ الہم کو کہا گیا ام الكتاب ام الكتاب کا مطلب ہے کتاب کی ماں مکہ کا لقب ام القرآن ام القرآن کا مطلب بستیوں کی ماں یہ عجیب و غریب بات ہے ماں کی اہمیت سمجھئے کسی سورہ کو کتاب کا باپ نہیں کہا گیا لیکن سورہ الہم کو کتاب کی ماں کہا گیا کسی شہر کو بستیوں کا باپ نہیں کہا گیا شہر مکہ کو بستیوں کی ماں کہا گیا تو سورہ الہم کیا ہے ام الكتاب شہر مکہ کیا ہے ام القرآن اور جناب سیدہ کیا ہیں ام ابیہ اپنے باپ کی ماں اب بات سے بات کو سمجھئے گا یہ سورہ الحمد کو کتاب کی ماں کیوں کہا گیا یہ شہر مکہ کو بستیوں کی ماں کیوں کہا گیا جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب سیدہ کو نبی نے اپنی ماں کیوں کہا تو سورہ الحمد کو ام الكتاب کیوں کہا گیا شہر مکہ کو ام القرآن کیوں کہا گیا تو بھئی اصل میں عربی میں ماں کہتے ہیں اس کو کہ جس سے وجود ہو جس کے سبب وجود ہو جس کی وجہ سے ظہور ہو تو جو ہرمارے ہیں آپ بھئی ام کا مطلب اصل کے ہوتے ہیں اصل کا مطلب کہ جس کی وجہ سے کسی کا وجود ہو تو جس کی وجہ سے وجود ہو وہ ماں کہلاتی ہے جس کی وجہ سے کسی کا ظہور ہو وہ ماں کہلاتی ہے یہ سورہ الحم کو کتاب کی ماں کیوں کہا گیا یہ مکہ کو بستیوں کی ماں کیوں کہا گیا جب یہ سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب سیدہ کو ام ابیہ کیوں کہا گیا پوری توجہ سنیے گا آپ بھئی سورہ الحم کو ام الكتاب اس لیے کہا گیا کہ قرآن کے جتنے سورے ہیں وہ سورہ الحمد سے ہیں مکہ کو ام القرآن اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں جتنے شہر ہیں وہ مکہ سے ہیں بھئی اگر سورہ الحمد نہ ہوتا تو قرآن میں کوئی سورہ نہ ہوتا اگر ام الكتاب بھئی سورہ الحمد کو ام الكتاب کہا گیا اب لفظ کو بدلتا ہوں کہ اگر ام الكتاب نہ ہوتی تو قرآن میں کوئی سورہ نہ ہوتا اگر مکہ یعنی ام القرآن نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی بستی نہ ہوتی اگر ام ابیہ فاطمہ نہ ہوتی تو نبی جیسی ہستی نہ ہوتی اور مائے کے ماں کا رشتہ خدای قسم کے سوروں کو بھی اگر نسبت دی گئی تو اس ماں کے رشتے سے دی گئی شہر کو بھی نسبت دی گئی تو اس ماں کے رشتے سے دی گئی جناب سیدہ کے لیے بھی نبی نے فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں ام و ابیہاں ہیں اپنے باپ کی ماں اور پھر جناب سیدہ کے لقب صرف ام و ابیہاں نہیں ہیں ایک لقب اور ہے ام الفضائل یہ بات بھی قابل توجہ ہے اس کے بعد جو اصل مقصد گفتبو ہے وہ عرض کرنا ہے جناب سیدہ کا ایک لقب ہے ام الفضائل ام الفضائل کا مطلب فضائل کی ماں میں نے عرض کیا نا ماں اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے وجود ہو بھئی ام الفضائل کا لقب بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی فضائل ہیں ان کے وجود کا سبب ذات فاطمہ ہے دنیا میں کسی کے دامن میں فضیلت ہی نہ ہوتی اگر جناب سیدہ نہ ہوتی جناب سیدہ کا لقب ام الفضائل بہت غور سوڑی ہے کہ ام الفضائل سیدہ کا لقب فضائل کی ماں فاطمہ کا لقب فضائل کی ماں جناب زہرہ کا لقب فضائل کی ماں ام الفضائل تو جب جناب سیدہ ام الفضائل ہیں تو اب اگر یہ ام الفضائل کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے اب اگر ام الفضائل جناب عباس کو اپنا بیٹا کہہ دیں تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سیدہ ہے ام الفضائل اور وہ عباس دلاور کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں اور جناب عباس کا لقب ہے ابو الفضل تو یہ جو ابو الفضل جناب عباس کا لقب قرار پایا تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو فضل کا باپ ہونے کی وجہ سے وہ ابو الفضل نہیں بنے ام الفضائل کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ابو الفضل بنے اللہ علیہ وسلم ہرگز ہرگز ماں کے سامنے آنکھوں کو تیورا کے نہ جانا اور پھر دوسرا رشتہ بہن کا رشتہ ہے میں نے عرض کیا کہ دو رشتے پورے قرآن میں ایسے ایک ماں کا رشتہ اور ایک بہن کا رشتہ کہ جن کے دامن میں صرف تعریفی تعریف نظر آتی ہے اب میں آپ کو ایک گھر دکھاتا ہوں جہاں ایک نبی ہے وہ اس کے دو رشتے نظر آتی ہیں وہ گھر کسی معمولی انسان کا گھر نہیں ہے کلیم اللہ کا گھر ہے صاحب تورات کا گھر ہے صاحب ید ویضہ کا گھر ہے جناب موسیٰ کا گھر ہے قرآن میں سورہ قصص میں قصے کا ذکر کیا گیا اور جگہاں جگہاں کے اوپر جناب موسیٰ کا قصہ سنایا گیا کہ جب جناب موسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو فیرون نے قتل جناب موسیٰ کے لیے نجانے کتنے بچوں کو قتل کروا دیا تھا اب حفاظت موسیٰ کا منظر ہے خانہ موسیٰ ہے جناب موسیٰ ایک نبی ایک گھر میں موجود ہے اب نبی ایک ہیں اور اس گھر میں قرآن کی آئینے میں رشتے دو نظر آ رہے ہیں ایک مادر موسیٰ نظر آ رہی ہیں ایک خاہر موسیٰ نظر آ رہی ہیں توجہ حرمانے آپ جناب موسیٰ کی ولادت کے موقع پر یا تو جناب موسیٰ کی والدہ کا تذکرہ ملا اور یا جناب موسیٰ کی بہن کا تذکرہ ملا اب ایک نبی اور دو رشتے ایک مادر موسیٰ ایک خوہرِ موسیٰ ایک ماں موجود ہیں ایک بہن موجود ہیں اب مادرِ موسیٰ کی عظمت سمجھانے کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی دیکھیں اللہ اکبر عظمتِ مادرِ موسیٰ سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے جنابِ موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی نازل کی کیا وحی نازل کی یہ وحی نازل کی کہ ایک صندوق بنواؤ اس صندوق میں موسیٰ کو لٹاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کراؤ یہ وحی نازل کی گئے اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ صاحب وحی گود میں ہے جناب موسیٰ جناب موسیٰ کی والدہ کی گود میں ہیں مگر اللہ نے موسیٰ پہ وحی نازل نہیں کی کہ اپنی ماں سے کہو کہ اس طریقے سے میری حفاظت کیجئے اپنی والدہ سے کہو کہ میرے لئے ایک صندوق بنوالی جئے قابل توجہ بات ہے کہ جناب موسیٰ پہ وحی نازل نہیں ہوئی بھئی اگر اللہ چاہتا تو جیسے جناب عیسیٰ آغوش مریم میں آ کے بولنے لگے ویسے ہی جناب موسیٰ بھی اپنی والدہ کی گود میں آ کے بولنے لگتے اللہ ان پہ بھی وحی نازل کرتا مگر موسیٰ پہ وحی نازل نہیں کی گئی مادر موسیٰ پہ وحی نازل نہیں کی گئی صرف نبی پہ وحی نازل نہیں کی گئی معصوم پہ وحی نازل نہیں کی گئی مادر معصوم پہ وحی نازل کی گئی سمجھایا گیا کہ مرکزِ وحی صرف معصوم نہیں ہوتا ہے مادرِ معصوم پہ بھی وحی نازل ہو سکتی ہے بھئی قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ صرف اقرارِ عظمتِ معصوم نہ کرنا مادرِ معصوم کی بھی عظمت کو سمجھنا قرآن کے قصے کو پڑھنا اور آئینِ قرآن کو غور سے دیکھنا اور جب مادرِ موسیٰ کو موسیٰ کے ساتھ دریا کتب جاتے ہوئے دیکھنا تو اچھی طرح سمجھ لینا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہی ہیں خدا کے حکم سے جا رہی ہیں تو اب اگر مادرِ موسیٰ موسیٰ کے لیے دریا کتب بڑھیں تو اپنی مرضی سے نہیں بڑھیں ہیں اللہ کے حکم سے بڑھیں ہیں اب اگر تیرہ رجب کو مولا علی کی والدہ خانہِ کعبہ کتب بڑھیں تو یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بڑھیں ہیں خدا کے حکم سے بڑھیں ہیں سلوات بھیجے وحمد اللہ علیہ وسلم عظمت جنابِ مادرِ موسیٰ سمجھائی جا رہی ہے کہ سمجھو اور پھر وہیں پذکر ہو رہا ہے کہ جب جنابِ موسیٰ کی والدہ پر وہی ہوئی اور انہوں ایک صندوق بنایا اور صندوق میں جنابِ موسیٰ کو لٹایا اور وہ صندوق حکمِ خدا سے دریا کے حوالے کر دیا اب سنیے گازانی گرامی جس رشتے سے میں اس مجلس کو خطاب کرنا ہوں اس رشتے کے حوالے سے عرض کرنا مقصود ہے کہ اب جنابِ موسیٰ کی ماں حکمِ خدا سے جنابِ موسیٰ کو صندوق میں لٹانے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی لیکن وہ خود تو گھر آ گئی اب یہ پہلا رشتہ ہے ماں کا رشتہ کہ ماں حکمِ خدا سے بیٹے کو دریا کے حوالے کر کے گھر آ گئی لیکن بہن کا رشتہ بھی موجود تھا قرآن میں سورہ قصص میں کہا جا رہا ہے کہ اب ماں نے بہن سے کہا کہ جاؤ بھائی کا حال معلوم کر کے آؤ اللہ ہو اکبر جہاں پہ ماں کے رشتے کی اہمیت بیان کی گئی وہیں پہ بہن کے رشتے کی اہمیت بیان کی گئی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ماں حکمِ خدا کی وجہ سے حکمِ خدا پہ عمل کرنے کے بعد گھر کے اندر آ گئی لیکن بہن بھائی کو چھوڑ کے گھر کے اندر نہیں آئی بہن دریا کے کنارے بھائی کے صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اللہ ہو اکبر ماہِ رمضان ہے تلاوتِ قرآن کا زمانہ ہے اور قرآن میں تلاوت کے ساتھ تفکر کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن کا آئینہ یہ منظر دکھا رہا ہے کہ بھائی دریا کی موجوں کے اوپر صندوق کے اندر تیر رہا ہے ماں تو گھر کے اندر چلی گئی مگر بہن بھائی کو چھوڑ کے گھر کے اندر نہیں گئی بہتا غور سے قرآن کے قصے کو پڑھئے اور پڑھنے کے بعد پوچھئے کہ پالنے والے یہ خواہرِ موسیٰ کا قصہ سنایا جا رہا ہے یا جنابِ زینب کا قصیدہ سنایا جا رہا ہے اللہم صلی اللہ محمدت یہ خواہرِ موسیٰ کا واقعہ سنایا جا رہا ہے یا جنابِ زینب کا قصیدہ سنایا جا رہا ہے ادھر خواہرِ موسیٰ ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا ادھر خواہرِ حسین ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا اب یہ قصہ ہے یہ تفسیرِ قرآن ہے وہ تمام ہو رہی گفتگو کہ جنابِ موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے کنارے جا رہی ہیں ادھر دریا میں موجوں پہ جناب موسیٰ جس صندوق میں ہیں وہ ہچکولے لے رہا ہے اور ہوتے ہوتے وہ صندوق فیرون کے محل کی دیوار سے ٹکرایا اور جناب آسیہ کی نظر پڑی اور جناب آسیہ نے اس صندوق کو منگوایا تو اس صندوق کے اندر جناب موسیٰ کو لیٹا ہوا پایا اب یہاں بھی تفسیر قرآن کہتی ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد کہ بھائی ظالم کے دربار میں پہنچ گیا بہن گھر نہیں آئی خواہر موسیٰ اپنے گھر نہیں آئی یہ میں آپ کو تفسیر قرآن سنا رہا ہوں جناب موسیٰ کی بہن فیرون کے دربار میں پہنچ گئی بھائی کی محبت میں ظالم کے دربار میں پہنچ گئی بھائی کی محبت میں فیرون کے محل میں پہنچ گئی اللہ اکبر یہ قرآن کیا سناتا ہے اور قرآن کیا سمجھاتا ہے دنیا والے آج تک سمجھے ہی نہیں ہیں کہ قرآن سناتا کچھ اور ہے اور قرآن سمجھاتا کچھ اور ہے قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے انبیاء کے خصے سناتا ہے آل محمد کی عظمت سمجھاتا ہے اللہ اکبر کیا میں عرض کر رہا ہوں قرآن کیا سنا رہا ہے کہ جناب موسیٰ کی بہن معصوم کی بہن صرف فیرون کے دربار کے باہر سے گھر نوٹ نہیں آئیں بلکہ فیرون کے دربار کے اندر پہنچ گئیں کون فیرون جو ظالمِ وقت تھا کون فیرون جو درندہ سے پت تھا ظالم کے دربار کے اندر بھائی کی وجہ سے بہن بھی پہنچ گئی اصمی قرآن سنانا یہ چاہرائی کہ اگر کبھی کسی معصوم کی بہن کو ظالم کے دربار میں دیکھنا تو حیرت نہ کرنا یہ حیرت کی بات نہیں ہے یہ معصوموں کی بہنوں کی سیرت کی بات ہے اللہ حافظ ادھر وہ خوہر موسیٰ ہیں جو بھائی کی وجہ سے فیرون کے دربار میں پہنچ گئیں اور یہ ادھر خوہرِ حسین ابن علی ہیں جنابِ زینب اب سنی ازہانِ گرامی یہ بات میں نے سمجھانے کیلئے عرض کی ورنہ کہاں عظمتِ جنابِ زینب اور کہاں خوہرِ موسیٰ بھائی مگر رشتوں کی بات چل رہی تھی تو میں نے عرض کیا کہ دو رشتے ایک ماہ کا رشتہ ایک بہن کا رشتہ اس کے دامن میں تعریفی تعریف نظر آتی تنقید نظر نہیں آتی اب جنابِ موسیٰ کے دور میں دو رشتے ہیں اور دو کردار ہیں ایک ماہ کا رشتہ ہے اور ایک بہن کا رشتہ ہے وہاں دو رشتے دو کردار ہیں لیکن وہاں دو رشتے دو کرداروں کے ذریعے عدا کیے گئے ماہ کا رشتہ مادرِ موسیٰ نے عدا کیا اور بہن کا رشتہ خوہرِ موسیٰ نے عدا کیا یعنی جو ماہ کا رشتہ تھا وہ ماہی نے عدا کیا بہن نے نہیں اور جو بہن کا رشتہ تھا وہ بہن نے عدا کیا ماہ نے نہیں تو وہاں دو رشتے دو کرداروں نے ادا کیے وہاں جو ماں ہے وہ بہن نہیں جو بہن ہے وہ ماں نہیں تو جو سنیے گا آپ بھائی وہ موسیٰ کا گھر ہے جہاں ماں کا رشتہ ماں نے ادا کیا بہن نے نہیں بہن کا رشتہ بہن نے ادا کیا ماں نے نہیں مگر یہ خانہ زہرہ ہے جہاں شخصیت ایک ہے کردار دو نظر آئے شخصیت ایک ہے کردار دو نظر آئے یہ شخصیت جناب زینب کی شخصیت ہے کہ جن میں کردار ذاتی بھی نظر آیا اور کردار ذہرہ بھی نظر آیا بھئی ایک ہی شخصیت میں کردار ذاتی بھی نظر آ رہا ہے اور کردار ذہرہ بھی نظر آ رہا ہے بی بی زینب نے بہن کے رشتے کا حق بھی ادا کیا اور بی بی زینب نے ماں کے رشتے کا حق بھی ادا کیا یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب کا نام لکھا جاتا ہے تو خواہر حسین بعد میں لکھا جاتا ہے ثانی زہرہ پہلے لکھا جاتا ہے کائنات کی آنکھوں نے ایسی بہن نہیں دیکھی کہ خاہر حسین بعد میں کہلاتی ہیں سانی زہرہ پہلے کہلاتی ہیں اسی لیے حادی لکھنوی صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ شخصیتی ایک دو ناموں سے پہچانی گئی نرغہ آدم زینب گھر کے اندر فاطمہ جناب زینب ایک شخصیت ہے مگر دو رشتے ادا کیے دو کردار ادا کیے جو ماں کا کردار تھا وہ بھی جناب زینب نے ادا کیا ہے جو بہن کا کردار تھا وہ بھی جناب زینب نے ادا کیا ہے بھئی مکہ سے لے کے اور کربلا تک آئیں جیسے بلا تجوی جناب موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے کنارے بھائی کو دیکھتی ہوئی فیرون کے دربار تک پہنچیں وہ بہن کا کردار تھا تو یہ بہن کا کردار بی بی زینب نے ادا کیا کہ مکہ سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے کوفہ اوشان تک یہ بہن کا کردار ہے اب جو یہ ثانیہ زہرہ کہلاتی ہیں تو ماں کا کردار بھی ادا کیا بھئی مکہ میں اٹھائیس رجب سے لے کے دو محرم تک کربلا پہنچنا اور دس محرم تک ذمہ داریوں کا پورا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب زینب نے بہن کا کردار ادا کیا ہے اور دربار یزید میں اپنے خدبے کے ہاتھ سے یزید کے چہرے سے منافقت کی لبادے کو کھیچنا بتا رہا ہے کہ یہ جناب زینب نے اپنی والدہ کا کردار ادا کیا ہے جس طرح ماں نے دربار میں جا کے منافقوں کو بے نخاب کیا ویسے بی بی زینب نے بھی دربار میں جا کے منافقوں کو بے نخاب کیا تو دو رشتے سب سے محترم ہیں ایک ماں کا رشتہ اور بہن کا رشتہ اور یہ دونوں رشتے اگر ہمیں کہیں بام عروج پر نظر آتے ہیں تو وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے رشتے کائنات کی آنکھوں نے نہیں دیکھے ایسی بی بی کسی کی آنکھوں میں وہ طہارت کہاں جو اس کی عظمت کے آئینے کو دیکھ سکے یہ میں نے ارز کیا اس لئے ارز کیا کہ یہ مجلس ہماری ہمشیرہ کے چالیسوے کی مجلس ہے میں آپ تمام ناظرین کا پنجتنی چینل کی جانت سے شکریہ آدھا کروں گا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے اس غم میں شریک ہیں ہم اپنے بھائیوں کی طرف سے اپنے بہنوں کی طرف سے اپنے بہنوںیوں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اپنی اس بھانجی کی طرف سے جو پردیس میں ہے اور اپنے ماں کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو پائے اپنے برادرے نسبتی کی وجہ سے جو پردیس میں ہیں اور اپنی زوجہ کے جنازے میں شرکت بھی نہ کر پائے ہم آپ کا شکریہ آدھا کریں گے اور پنجتنی چینل کا بھی شکریہ ہم آدھا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس مجلس کو آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا اللہ کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سیدو شہد آگے لیکن امام حسین کا غم کتنا بڑا مرہم ہوتا ہے ہم بیان تو کرتے ہوئے آئے مجلسوں میں نہ جانے کتنی مجلسیں پڑھیں ان کے چالیستے کی مجلس ان کی پنجوں کی مجلس ان کے سیعوں کی مجلس ہم نے یہ پڑھا لیکن امام حسین کا غم کتنا بڑا مرہم ہوتا ہے امام حسین کی مجلس سے کہ مجمع جمع ہو گیا لوگ جمع ہو گئے دل کھول کے نوحے ہوئے لوگ رو لیے مرسیے ہوئے لوگوں نے آسو بہائے ذاکری ہوئی لوگوں نے گریہ کیا اس بات سے دل کو کتنا سارا ملتا ہے یہ ہم کو اب احساس ہوا جہم اپنی بہن کو ٹھیک سے دل کھول کے رو بھی نہ پائیں یہ اب احساس ہوا اس وقت کہنے کی باتیں ہوتی تھیں اس وقت مشاہدے کی بات ہے کہ جب ان حالات کی وجہ سے ان کے جنازے میں جتنا مجمع ہونا چاہیے تھا خود ہم کو منع کرنا پڑا ان کا جنازہ جس شان سے اٹھنا چاہیے تھا ہم کو منع کرنا پڑا ان کی تطفیم جس میار سے ہونا چاہیے تھی اس میار کو ہم نے منع کیا ہم کو اب احساس ہوا کہ تنہائی کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے لیکن عزیزوں چار پانچی سہی دس پندرہ ہی سہی کم سے کم جنازہ اٹھانے والے تو تھے ایک بہن پردیس میں انتقال کر گئی جس طرح سے بھی ہوا بھائیوں نے جنازہ اٹھا لیا ہائے وہ بہن کیا کرے جو اٹھارہ بھائیوں کی ایک بہن ہے اللہ اکبر جس کا نام جناب زینب ہے اللہ اکبر اٹھارہ بھائیوں کی ایک بہن جناب زینب مجھے ایک معتبر خطیب سے سنا ہوا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ بی بی زینب وہ بی بی زینب کہ جب جناب مولا حسن مجتبہ علیہ السلام دو برس کے ہوئے اور آپ اپنے پیروں کے بل چلتے تھے اپنے بابا کو گھر آتے ہوئے دیکھتے تھے تو جیسے بلا تجبی بچے اپنے باپ کو دیکھ باپ کی طرف دھوڑتے ہیں مولا حسن اپنے بابا کو دیکھ کے دھوڑتے تھے تو مولا آلی اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے جب امام حسین دو برس کے ہوئے وہ بھی اپنے باپ کی طرف دھوڑتے تھے مولا علی ان کو بھی گود میں اٹھا لیتے تھے لیکن جناب فضا کہتی ہے میں نے دیکھا جب میری شہزادی زینب دو برس کی ہوئیں اور مولا علی بیتو شرف میں داخل ہوتے تھے اور بی بی زینب اپنے باپ کتاب دوڑتی تھی تو مولا علی انہیں گود میں نہیں لیتے تھے اپنی انگوشت مبارک ان کے دست متحرم دے لیتے تھے اور گھر کی آنگن میں اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے اور اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے جناب فضا کہتی ہے ایک دن میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیا کہ آقا سارے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں آخر بی بی زینب کو آپ گود میں کیوں نہیں لیتے انہیں اپنی انگلی تھما کے اپنے گھر کی آنگن میں ادھر سے ادھر کیوں لے جاتے ہیں ادھر سے ادھر کیوں لاتے ہیں تو فضا کہتی ہے کہ جب جواب دیا کہ فضا میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں اس لئے کہ کرولا سے کوبہ کوبے سے شاہ ہم میری زینب میں مغرہ و چادر پھرائی جائے گی ہاتھ گردن کے پیچھے بندے ہوگے منادی ندا دے رہا ہوگا پہچاننے والوں پہچانو یہ علی کی بہو بیٹی آ جا رہی ہے اے بھائی عدب کیے کیوں نہیں کہتا ہے یہ اس کی بیٹی آ جا رہی ہے جس کا جنازہ نیری رات میں اٹھایا گیا تھا عزیزو بزینی حاصلوں کے صدقے میں ہماری بہن کے درجات بلند ہو جائے ہم شکر گزار ہیں جناب اجاز زیدی صاحب کے شاعر اہل بیت جنہوں نے قطع تاریخ کہا جسے آپ ہمارے برادر نظمتی عابض رضا صاحب کی زمانی سماعت فرما رہے تھے بندویاں یہ کیجئے کہ ان کے درجات بلند ہو جائے اور یقین ہے کہ درجات بلند ہوگے اس لئے کہ ان کے صلح رحمی اور ان کی نیکیاں میں اپنی زبان سے کیا بیان کروں بھئی نیکیوں میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ زیارت سرکار سید شہدہ ہے کہ محرومہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو گئی بھئی مولا حسین تو مولا حسین ہے بی بی زینب تو بی بی زینب ہے مولا حسین کے ظاہروں کا کیا مرتبہ ہے بھئی ایک واقعہ سن لی جو مجلس کو بھئی تمام کر دوں کہ جو زیارت کرنے والے ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوتا ہے ایران میں تہران کے کسی قبرستان میں مومنین کی قبروں کے بیچ میں ایک قبر ہے ہر شب جمعہ آج بھی جمعہ رات ہے شب جمعہ مومنین اس قبرستان میں اپنے مرہوموں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور وہی کے اوپر ایک زوجہ آہنگر کا مزار کہلاتا ہے ایک خاتون ہے جس کا شوہر لوہر تھا اور اس کا مزار ہے جہاں لوگ اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے زوجہ آہنگر کی قبر پر جاتے ہیں اس کی مزار پر ضرور جاتے ہیں اور اس کی مزار پر فاتحہ پڑھ کے لوگ ضرور آتے ہیں اس زوجہ آہنگر کے مزار کا واقعہ یہ ہے کہ دو دوست تھے اور دونوں میں بہت دوستی تھی اور دونوں میں سے ایک دوست کا پہلے انتقال ہوا تو کچھ برس بعد دوسرا دوست جو زندہ تھا اس نے اپنے مرے ہوئے دوست کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ وہ بہترین لباس پہنے بہترین کپڑے پہنے ہستا مسکراتا چلا آ رہا ہے تو یہ دوست جو زندہ ہے اور جس نے مرے ہوئے دوست کو خواب میں دیکھا اس نے خواب میں اپنے دوست سے کہا کہ ارے مرنے کے بعد تمہارا یہ حلیہ اور تمہاری یہ صحت اور تمہاری یہ صورت اور تمہارا یہ لباس مجھے تو امید نہ تھی کہ تم بخشے جاؤ گے تو آنے والے اس کے دوست نے کہا میں ہی نہیں بخشا گیا ہوں بلکہ قبرستان میں جتنے مومنین ہیں وہ سب بخش دیئے گئے کا سبب کیا آئے کا سبب یہ ہے کہ کل قبرستان میں مولا حسین تشریف لائے تھے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ایک قبر جس میں ایک غریب عورت کو دفن کیا گیا تو امام حسین اس غریب عورت کی قبر پر تشریف لائے تھے تو امام حسین کی آنے کی برکت یہ تھی کہ اہلو پہلو میں جتنے مومنین تھے سب بخش دیئے گئے اس مرے ہوئے دوست سے زندہ دوست نے پوچھا وہ کس کی قبر تھی تو اگر کہا وہ کسی زوجہ آہنگر کی قبر تھی جس پہ خود مولا حسین کی سواری آئی سبت رسول تشریف لائے سبت پیغمبر تشریف لائے یہ دوست جو خواب دیکھ رہا تھا خواب سے بیدار ہوا بہت دیر تک سوچتا رہا کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں خواب زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں خوابوں کی زیادہ کوئی اصلیت نہیں ہوتی بہت کم خواب سچی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اپنی تسکین قلب کے لیے قبرستان پہنچا اور اس نے پوچھا کہ کیا کسی زوجہ آہنگر کی تتفین ہوئی ہے تو لوگوں نے بتائے کہ ہاں غریب سا آدمی تھا جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا کل اس کی قبر بنی ہے تو یہ وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے قبر کی تصدیق کی پھر اس کے شوہر کا پتہ معلوم کیا اور اس عورت کے شوہر کے گھر پہنچا اور کہا یہ بتاؤ کہ آخر تمہاری زوجہ کون سا عمل کرتی تھی تو شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ تم اتنے خاص طریقے سے مجھ سے کیوں پوچھ رہو کہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے دوست نے خواب میں آکے بتایا ہے کہ تمہاری زوجہ کی قبر پر امام حسین تشریف لائے تھے مولا حسین تشریف لائے تھے آخر تمہاری زوجہ کون سا عمل کرتی تھی تو اس مری ہوئی عورت کے شوہر نے کہا بھئی مجھے یوں تو کوئی خاص عمل یاد نہیں آتا جیسے ساری خواتین نمازیں پڑھتی ہیں وہ بھی پڑھتی تھی روزے رکھتی ہیں وہ بھی رکھتی تھی نیکیاں کرتی ہیں میری زوجہ بھی نیکی کرتی تھی مگر میری زوجہ میں ایک خاص بات تھی کہ کیا خاص بات تھی کہ وہ تب تک سوتی نہیں تھی جب تک اپنے گھر کی چھت پہ جا کے یہ نہ کہہ آئے کہ السلام علیکہ آباد اللہ جب تک امام حسین کی زیارت نہیں پڑھ لیتی تھی وہ اپنے بستر پہ نہیں جاتی تھی وہ غریب تھی وہ تڑپتی رہتی تھی کہ کاش میں کربلا پہنچ جاؤں لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو کربلا لے جاتا تو وہ روز کربلا کی خواہش میں گھر کی چھت سے زیارت پڑھتی تھی بھئی اس خواب دیکھنے والے نے کہا اب میں سمجھ گیا یہ کوئی اور بات نہیں ہے یہ امام حسین کی زیارت کا فیض ہے اس لئے کہ مولا حسین نے فرمایا ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا پہلی شب میں اس کی قبر میں آؤں گا جو میری زیارت کرنے آئے گا میں پہلی رات اس کی قبر میں آؤں گا تو وہ یقین یہی ہے دل سے اسی کو تسکین ہے کہ جب وہ ظاہرہ بھی پہلی رات قبر میں گئی تو مولا حسین قبر میں آئے ہوں گے لیکن وہ آجم منظر ہوگا بھئی جب چاہنے والا اپنے آقا حسین کا اپنی آنکھوں سے زیارت کرے گا تو اذا سوچے کس عالم میں زیارت کی ہوگی کہ امامے کے پیچ کٹے ہوگے چہرے پالی اثر کا خون بھرا ہوا ہوگا سینے پہ تیر لگے ہوئے ہوں گے وہی مظلومی کا منظر رہا ہوگا وہی عالم رہا ہوگا کہ جب حسین وقت آقر گھوڑے پہ جھوم رہے تھے آوازیں سے کہا گئے میرے شیروں حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلات کر کے پھر سے عامرہ مرہومہ بنت حسن ارشاد نخوی کہ روح کو حسان سواب کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی